اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر فائیو روٹیشنل اینڈ سرکولر موشن کے جو کنسیپچول قویسٹنز ہیں وہ ان کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو کنسیپچول قویسٹنز ہیں ان کو ہم کس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں اور ان کا آنسر جو ہے وہ کس طرح لکھا جا سکتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کوئسٹن نمبر ون ہے ایک انجن کا جو فلائی ویل ہوتا ہے اس کو جب بنایا جاتا ہے ریم کے اندر تو اس کو بھاری کیوں بنایا جاتا ہے یعنی اس کی میس زیادہ کیوں رکھی جاتی ہے تو اس کا جو انسر ہے کہ جو فلائی ویل ہے انجن کے اندر اس کو اس لئے بھاری بنایا جاتا ہے تاکہ اس کا جو مومنٹ آف انرشیا ہے وہ زیادہ ہو جائے جب بھاری بنے گا میس زیادہ ہوگی تو میس زیادہ ہونے سے اس کا مومنٹ آف انرشیا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے اب مومنٹ آف انرشیا زیادہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے تو مومنٹ آف انرشیا اس کا زیادہ ایس تک کیا جاتا ہے تاکہ یہ جو ہے وہ یونی فارم روٹیشنل موشن پروڈیوس کرتا رہے اور اس کو اس کی وجہ سے جو انجن کے اندر موجود جو جارکس ہیں وہ پروڈیوس نہ ہو نیچے لکھا ہوا ہے ایس وی نو دیٹ جو ٹارک ہے وہ آئی ایلفہ کے ایکوال ہوتا ہے تو یہاں سے ایلفہ کو ایک سائٹ پہ کیا تو یہ ایکوال ہو جائے گا ٹارک ڈیوائیڈڈ بائی آئی کے یعنی ایلفہ ہے اینگولر ایکسلریشن اور آئی جو ہے وہ مومنٹ آف انرشیا ہے تو مومنٹ آف انرشیا اور اینگولر ایکسلریشن کی درمیان انوارس ریلیشن شیپ ہے مومنٹ آف انرشیا زیادہ ہوگا تو اینگولر ایکسلریشن کام ہوگا اینگولر ایکسلریشن کام ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلاسٹی جو ہے اس میں وات کے ساتھ ساتھ جو چینج آئے گا وہ کام ہوگا جب ویلاسٹی کے اندر وات کے ساتھ ساتھ چینج کام پیدا ہوگا تو اینگولر ایکسلریشن کام پیدا ہوگا جس کی وجہ سے جو کرینک کے اندر جرکی موشن ہوتی ہے جو جٹکے پروڈیوس ہوتے ہیں وہ کم ہوں گے فلائی ویل جو ہے وہ اس کے خلاف مضامت کرے گا جس کی وجہ سے جو موشن ہوگی وہ یونی فارم روٹیشنل موشن ہوگی اس لیے جو فلائی ویل ہے اس کو باری بنائی جاتا ہے question number two ہے why is a rifle barrel rifled رائیفل کے بیرل کو رائیفل کیوں کیا جاتا ہے رائیفلنگ ہوتی کیا ہے رائیفلنگ جو ہے وہ ایک رائیفل بندوق کے جو نالی ہوتی ہے جہاں سے گولی نکل کر باہر جاتی ہے اس کے اندر سپائرل قسم کی جو گروز ہیں وہ بنانے کا عمل جو ہے اس کو رائیفلنگ کہتے ہیں یعنی خمدار قسم کے اندر جھریاں بنا دی جاتی ہیں رائیفل کے بور کے اندر رائیفل کی نالی کے اندر اور یہ جو پرانسس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رائیفلنگ اس سے ہوتا کیا ہے رائیفل کیوں کی جاتی ہے رائیفل کو رائیفل کیوں کیا جاتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو گولی نکل رہی ہوتی ہے اس بور کے اندر سے نالی کے اندر سے جھریاں بنی ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے ہی ایکسس کے گرد سپین ملتی ہے یعنی کہ وہ آگے جانے کے ساتھ ساتھ اپنے ہی ایکسس پر روٹیٹ بھی کرتی جاتی ہے سپین بھی کرتی جاتی ہے گولی اب اپنے ایکسس پر روٹیشن کی وجہ سے وہ جو گولی ہوتی ہے اس کی ایکوریسی جو ہے اس میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا اور وہ سیدھی ٹھیک جا کر نشانے کے اوپر لگتی ہے کیونکہ وہ فلائٹ کے دوران اپنے سفر کے دوران سٹیبل رہتی ہے اپنے ایکسس پر بھی گھوم رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ اس کے وجہ سے وہ دائیں بائیں زیادہ موو نہیں کرتی اور سیدھی جا کر ٹارگٹ کو اٹھ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے ایکسس پر جو سپن پروائیڈ کی جاتی ہے رائیفلنگ کے تھو اس کی وجہ سے اس کی رینج میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو دو کام ہو جاتے ہیں ایکوریسی بھی بڑھتی ہے رینج بھی بڑھتی ہے اس وجہ سے جو رائیفل کی نہ لی ہوتی ہے اس کے اندر جریہاں برائی جاتی ہیں تو ہم کہیں گے رائیفل کو اسی لیے رائیفل کیا جاتا ہے تھرڈ ہے پوچھے جا رہا ہے کہ ایک بندے کے لیے کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ ایک کچھے انڈے اور ایک سخت ابلے ہوئے انڈے کے درمیان فرق کر سکے ان کو میز کے اوپر گمانے کے بعد تو ہاں جی ایسا ممکن ہے کہ ایک بندہ ایک کچھے انڈے اور ایک سخت ابلے ہوئے انڈے کے درمیان فرق کر سکتا ہے اگر وہ دونوں کو ٹیبل کے اوپر گمائے تو کیسے فرق ہوگا تو جو آپ کے پاس کچھا انڈا ہوگا وہ آہستہ آہستہ گمیں گا آہستہ آہستہ اس لیے گمیں گا کیونکہ اس کا جو لیکوڈ ہوگا وہ جا کر انڈے کی دیواروں کے ساتھ جا کر ٹکرا آرہا ہوگا جس کی وجہ سے اس کا جو مومیٹ آف انرشیا ہوگا وہ بڑھ جائے گا جب اس کا مومیٹ آف انرشیا بڑھ جائے گا تو ریلیشنشپ دیکھیں لیشنشپ دیکھیں ای 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 ا گھوم سکے گا لیکن اس کے مقابلے میں اگر جو دوسرا انڈا ہوگا جو کہ پکا ہوا انڈا ہوگا سخت ابلہ ہوا انڈا ہوگا چونکہ وہ اندر سے بلکل ٹھوس ہوگا تو اس کا جو مو مٹ آف انرشیا ہوگا وہ کم ہوگا جس کے ویسے اس کے انگولر ویلاسٹی زیادہ ہوگی اور انگولر ویلاسٹی زیادہ ہونے کے ویسے وہ تیزی کے ساتھ گھومیں گا تو اس طرح ہم ان کو گھما کر پتا چلا سکتے ہیں کہ کون سا انڈا جو بلا ہوا یعنی کہ ہارڈ گوائلڈ ایگ ہے ایک باڈی جو کہ ایک سرکل کے سرکل میں مو کرتی ہے یونی فارم ویلاسٹی کے ساتھ اس کا جو ایکسلیریشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ سنٹر کی طرف کیوں ہوتا ہے ہم نے یہ بتانا ہے آنسر یہ ہے کہ وہ جو ایکسلیریشن اس باڈی کے اندر پیدا ہوتا ہے جو کہ سرکل اور پاتھ پر مو کر رہی ہوتی ہے یونی فارم ویلاسٹی کے ساتھ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو ویلاسٹی کی ڈیریکشن ہوتی ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے سنٹریپیٹر فورس کے ویسے ہار انسٹنٹ پر ہار انسٹنٹ پر جو ویلاسٹی ہوتی ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ایکسلیریشن ہوتا ہے وہ کس دریکشن ہوتا ہے سینٹر کی طرف ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرتے ہیں کہ جب باڈی موو کر رہی ہے ایک سرکل کے اندر یونی فرم سپیڈ کے ساتھ تو اس کی جو ویلاسٹی کی ڈریکشن ہوتی ہے وہ ہر پوائنٹ پر چینج ہوتی ہے اور اس کی ویلاسٹی کی جو ڈریکشن ہوتی ہے وہ کدھر ہوتی ہے وہ ٹینجنٹ ٹو دا سرکل ہوتی ہے۔ یعنی سرکل کے ٹینجنٹ ہوتی ہے۔ اب جو ٹینجنشیل چاریشن ہوتا ہے۔ ٹینجینشل چاریشن یعنی کہ اسی ڈریکشن میں ویلاسٹی کی ڈریکشن میں جو ایکسیڈریکشن پیدا ہوگا جہدر باڈی کی ڈریکشن ہوتی ہے۔ وہ زیرو ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ باڈی کی جو ویلاسٹی ہے وہ کانسٹلل ہے اور وہ یونی فرم سرکورلر موشن میں جا رہی ہیں لیکن اس کا جو ریڈیال ایکسلیریشن ہوتا ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ بارڈی کے جو ویلاسٹ ہوتی ہے اس کی ڈیریکشن آر انسٹنٹ پر چینج ہو رہی ہوتی ہے تو جو دو طرح کے ایکسلیریشن پروڈیوس ہو رہے ہیں ایک تنجنشل اور ایک ریڈیال اس میں تنجنشل زیرو ہوگا کیونکہ بارڈی کا مینیچوڈ چینج نہیں ہو رہا لیکن ریڈیال ایکسلیریشن ہوگا جو کہ اس ریڈیس کی وجہ سے سنٹر کی طرف ہے کیونکہ بارڈی کا جو ڈیریکشن ہے وہ آر انسٹنٹ پر چینج ہو رہی ہے سنٹیبیٹل فورس کی وجہ سے تو اب چونکہ سنٹیبیٹل فورس سنٹر کی طرف ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو پیدا ہونے والا سنٹیبیٹل ایکسلیریشن ہوتا ہے وہ ممیشہ سنٹر کی ہی طرف ہوتا ہے ایک بال کو ایک داگے کے ساتھ باندھ کر لٹکا دیا گیا ہے اور کہاے جا رہا ہے کہ جب اس کو اس کے ساتھ باندھ کر لٹکایا گیا ہے تو یہ اب ٹوٹ نہیں رہا بلکہ اپنی ریس جگہ پر ہے ٹوٹے بغیر لیکن جب ہم اس کو سونگنگ پوزیشن میں لاتی ہیں یعنی اس کو جب ہم ملکہ سے فورس پر لگاتی ہیں یہ ویبریٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے اسیلیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے تو آنسر یہ ہے کہ جب یہ ریس پوزیشن پر ہوتا ہے داگے کے ساتھ بندہ ہوا ہے اوپر ازادانہ لٹکا ہوا ہے اس پر دو فورس لگتی ہیں ایک اس کا وزن نیچے کی طرف اور ٹینشن فورس اوپر کی طرف یہ دونوں ہی دوسرے کو بیل کینسل کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے بال ریس پوزیشن پر داگے کے ساتھ لٹکا رہتے ہیں لیکن جو ہی ہم اس کو سوینگنگ پوزیشن ملاتی ہیں یعنی اس میں آسسیلیشن دے کر آتی ہیں تو ایسی صورت میں جب یہ سنٹر کی طرف موو کرتا ہے تو اس میں سنٹریپیٹل فورس پر پروڈیوس ہوتی ہے اس سنٹریپیٹل فورس کی وجہ سے سنٹریفیوگل فورس بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ اس کو دائرے سے دور اور کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اب اس پر دو فورسز لگنا شروع ہو جاتی ہیں نیچے کی طرح ایک تو اس کا وزن اور دوسرا سنٹریپیوگل فورس جبکہ اوپر کی طرف ایک ہی فورس لگ رہی تھی ہے جو کہ ٹینشن فورس ہوتی ہے تو اب پہلے ٹینشن اور ویٹ آپس میں ایکول تھے ٹوٹ نہیں رہا تھا لیکن اب نیچے کی طرف دو فورسز لگ رہی ہیں جو کہ میگنیچوڈ میں اوپر والی فورس سے زیادہ ہو جاتی ہیں نیچے لگنے والی فورسز ہیں اس کا ویٹ اور دوسرا سنٹریپیوگل فورس اور اوپر والی جو فورس ہے وہ اس کی کیا ہے ٹینشن تو نیچے والی فورسز جب ٹینشن فورسز زیادہ ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں اب نیچے کی طرف زیادہ فورس لگتی ہے جس کے ویسے جو داغہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ایک جو کیڑہ ہے چھوٹا سا وہ ایک ویلڈ کے ایکسس کے بلکل پاس بیٹھا ہوا ہے یعنی جو سنٹرل پوزشن ہے جہاں ویلڈ روٹیٹ کر رہا ہے اس کے بلکل قریب یہ بیٹھا ہوا ہے ٹائر کے اوپر اگر جو انسیکٹ اور ویل ہیں ان کے درمیان جو فرکشنل فورس ہے وہ بہت کام ہو تو جو ہی جو ویل ہے وہ روٹیشن میں آئے گا یعنی گھومنا شروع کرے گا تو اس وقت انسیکٹ کی جو کیڑے کی موشن ہے وہ ہم نے بتانی ہے کہ وہ کیسے موو کرے گا آنسر ہے جو فرکشن ہے انسیکٹ اور ویل کے درمیان اس کی ویسے سنٹرل فورس پیدا ہوتی ہے اب چونکہ فرکشنل فورس بہت کام ہے اس کی ویسے جو سنٹرل فورس ہوگی اس کی مقدار بھی کیا ہوگی کام ہوگی جس کے نتیجے میں جو ٹنجنشل ویلاسٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ٹنجنشل ویلاسٹی زیادہ ہونے کی ویسے کسی بھی پوائنٹ پر جو انسیکٹ ہوگا وہ سنٹر سے سلائیڈ کرے گا یعنی سنٹر سے دور کھسکنا شروع ہو جائے گا دور ہونا شروع ہو جائے گا جب وہ اپنے ایکسس پر روٹیٹ کرے گا اب جسی ویسے اس کی جو موشن ہوتی ہے وہ سپائرل پاتھ کے اوپر ہوتی ہے سپائرل پاتھ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ سنٹر سے دور ہی دور ہوتا جائے گا جون جون جو ویل ہوگا وہ روٹیٹ کرتا جائے گا بتائیں جی کہ کم سے کم کتنی تعداد میں جیو سٹیشنری سٹیلائٹ ہوں کہ وہ پوری دنیا میں ٹی وی جو ٹرانسمیشن ہے وہ اس کو کور کر سکیں یعنی کہ ٹی وی کا ایک پروگرام ہے اس کو ایک اسے سے دنیا کے ہر اسے تک وہ پہنچا سکیں یہ ہوگی گلوبل ٹی وی ٹرانسمیشن کوریج تو جیو سٹیشنری سٹیلائٹ کون سے ہوتے ہیں ایسے سٹیلائٹ جو کہ زمین کے لحاظ سے ہمیں ریس پوزشن پر دکھائی دیتے ہیں اور چوبیس گھنٹوں میں اپنا ایک چکر زمین کے گرد مکمل کرتے ہیں ان کو جیو سٹیشنری سٹیلائٹ کا آ جاتا ہے اب کم از کام اس کے آنسر میں ہم یہ بتائیں گے کہ کم از کام تین جیو سٹیشنری سٹیلائٹ ہونے چاہیے جو کہ گلوبل ٹی وی کوریج کے لیے ہمیں ضرورت ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ایک جو جیو سٹیشنری سٹیلائٹ ہوتا ہے وہ ایک سو بیس ڈگری لانجی چیوٹ کو کور کرتا ہے اب ٹوٹل زمین کا جو سرکم فیرنس ہے وہ ٹوٹل ٹری سکسٹی ڈگری ہے تو ایک سو بیس کو ایک کور کر رہے ہیں تو ٹری سکسٹی ڈوائر بے ون پرنٹی کریں گے آنسر آئے گا تھری اس کا مطلب ہے کہ کم از کم تین جو جیو سٹیشنری سٹیلائٹ ہوں وہ ہمیں چاہیے گلوبل کوری جاف ٹی وی ٹرانسمیشن کے لیے کوئسٹن نمبر ایٹ ہے روٹیٹری موشن میں جو مومنٹ آف انرشیہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے تو اس کا انصر یہ ہے کہ جو فیزیکل سگنیفیکنس ہے جو ہوتی بھی اہمیت ہے مومنٹ آف انرشیہ کی کسی بھی باڈی کے مومنٹ آف انرشیہ کے کسی بھی ایکسز پر وہ اس باڈی کی میس کی تقسیم ہے کسی بھی ایکسز پر سپیس کے اندر اس کو ہم کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ایک باڈی جو ہے اس کے سنٹرل پوائنٹ سے جہاں وہ باڈی جس پوائنٹ پر روٹیٹ کر رہی ہے اس پوائنٹ کے سنٹر سے جو باڈی چاروں سائیڈوں میں اس باڈی کی جو میس ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوئی ہے اس میس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس سے ہمیں اس باڈی کے مومنٹ آف انرشیہ کے بارے میں پتا چلتے ہیں اگر میس چوہے وہ سنٹر سے زیادہ دور ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوگی تو مومنٹ آف انرشیہ بھی زیادہ ہوگا اور جتنی میس سنٹر کے قریب ہوگی اتنا ہی مومنٹ آف انرشیہ کیا ہوگا اس باڈی کا کام ہوگا مثال کے طور پر ایک بیس بال کلاب ہے بیس بال کا ایک بیٹ ہے اگر آپ اس کو ہینڈل سے پکڑ کر گمائیں گے تو چونکہ ہینڈل پتلا ہے اور آگے والی جو دوسری سائیڈ ہے وہ موٹی ہے تو میس سنٹر سے روٹیٹری پوائنٹ سے دور ہے جس کی وجہ سے اس کا مومنٹ آف انرشیہ کیا ہوگا زیادہ ہوگا اور آپ کو اس کو گمانے میں زیادہ فوس لگانی پڑے گی لیکن اگر آپ اس کو جس سائیڈ سے اس سے ہٹ کیا جاتا ہے بال کو اس سائیڈ سے گمائیں گے تو چونکہ وہاں پر میس اس کی زیادہ ہے مومنٹ آف انرشیہ اب اس کا کام ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ آسانی سے گمیں گا روٹیٹ کرے گا اس کے ساتھ ساتھ کائے جا رہا ہے اس کی سگنیفیکنس میں کہ مومنٹ آف انرشیہ وہی کام کرتا ہے روٹیشنل موشن میں جو کہ میس کرتی ہے ٹرانسلیشنل موشن میں یعنی کہ جو مومنٹ آف انرشیہ ہے وہ ٹرانسلیشنل موشن میں وہی ہے جو کہ انرشیہ ہوتا ہے روٹیشنل موشن میں مومنٹ آف انرشیہ وہی ہے جو کہ ترسلیشنل موشن میں محس ہوتی ہے تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں یا ایک دوسرے کے انالاغس ہیں question number 9 ہے why does the coasting rotating system slow down as water drops into the beaker coasting rotating system آشتہ کیوں ہو جاتا ہے جوں جوں پانی جو ہے وہ ایک بیکر کے اندر گرنا شروع ہو جاتا ہے coasting rotating system کیا ہوگا آپ کے پاس ایک ڈسک ہے جو کہ گھوم رہی ہے اس ڈسک کے اوپر آپ ایک بیکر رکھ دیں اور بیکر کے اندر کچھ پانی ڈال دیں اب یہ گھومنا شروع ہو جائے گا شروع میں یہ کیا ہوگا زیادہ گھومیں گا اب پوچھے جا رہا ہے کہ اس میں مزید جب پانی ڈالتے ہیں تو یہ آج تک کیوں گھومنا شروع ہونا شروع جاتا ہے اس کی velocity کم کیوں ہونا شروع جاتی ہے گھومنے کی angular velocity جو ہے تو ہم یہ اس کا جواب دیں گے کہ جو mass after body ہے وہ directly پرپوشن ہوتی ہے moment of inertia کے کیونکہ moment of inertia جو ہوتا ہے i is equal to m r square ہوتا ہے تو mass زیادہ کریں گے moment of inertia بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا اب جو جو بیکر کے اندر پانی کے مقدار زیادہ ہوتی جاتی ہے تب تب پانی کی mass میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جو جو پانی کے مقدار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو moment of inertia بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے اب moment of inertia زیادہ ہونے سے جو بیکر کی angular velocity ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب angular velocity کم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے گھومنے کی speed جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ گھمنا شروع کر دیتا ہے تو اس وجہ سے کوسنگ روٹیٹنگ سسٹم جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے جب ایلیویٹر جو ہے ایک فری فالنگ باڈی کی طور پر نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے جو لیفٹ ہوتی ہے تو اس وقت جو باڈی اس کے اندر ہوگی وہ ویٹ لیس ہو جائے گی اس کو ایکسپلین کرنا ہے آنسر ہے کہ ایک باڈی ہے جو کہ ایلیویٹر میں موجود ہے اور وہ ایلیویٹر نیچے گی طرح موو کر رہا ہے ایکسلیریشن اے کے ساتھ اب اس پر جو فورس لگے گی نیٹ فورس وہ کیا ہوگی وہ ایکول ہوگی و مائنس ٹی کے و کیا ہے باڈی کا ویٹ ہے جو کہ نیچے گی طرح ویٹ کر رہا ہے اور ٹی ٹینشن فورس ہے جو کہ اس کیبل کی جو رسی ہے اس لیفٹ کی رسی ہے یا اس الیویٹر کی رسی ہے جس کے اندر وہ ٹینشن پروڈیوس ہو رہی ہے ایف نیٹ جو ہے وہ ایم اے ہے اور ڈبلیو ہے ایم جی تو ایم اے اس ایکول ٹو ایم جی مائنس ٹی ہو جائے گا اب ٹی کو ایک سائٹ پہ کریں تو ٹی اگول ہوگا ایم اے مائنس ایم جی کے ایم اے جو ہے وہ اس میں نیچے کی طرف پیدا ہونے والے ایکسلیریشن ہے اور جو اس پر نیٹ فوس لگ رہی ہے اور ایم جی جو ہے وہ باڈی کا ویٹ ہے اب فری فال موشن میں کیا ہوتا ہے فری فال موشن میں جو ایکسلیریشن ہوتا ہے اے وہ جی کے ایکول ہو جاتا ہے جب اے جی کے ایکول ہوتا ہے تو یہاں پر ایم اے کی جگہ ایم جی لگا دیں اے کی جگہ جی لگائیں تو ٹی ایکول ہو جائے گا ایم جی مائنس ایم جی کے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب کیبل کی رسی لیفٹ کی رسی ٹوٹ گئی ہے اب وہ ازادہ نا طور پر نیچے گر رہی ہے جس کے ویسے جو اس میں ایکسلیریشن تھا وہ اب گریویٹیشنل ایکسلیریشن میں چینج ہو گیا تو جو ٹینشن ہے وہ ایم جی مائنس ایم جی کے ایکول ہوگی ایم جی ایم جی وہ کینسل کرے گا ٹی زیرو ہوجائے گا ٹی زیرو آنے کا مطلب یہ ہوا کہ باڈی کا جو اپرنٹ ویٹ ہوگا جو کہ ٹی ہے وہ زیرو ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب باڈی کا جو اپرنٹ ویٹ جب زیرو ہو جاتا ہے تو باڈی ویٹ لیس ہو جاتی ہے اب ویٹ لیس کس فقت ہوگی جب ایلی ویٹر جو ہے وہ فریلی فالنگ باڈی کے طور پر نیچے گر رہا ہوگا آخری قویسٹن ہے جی قویسٹن نمبر 11 جب ایک ٹریکٹر یونی فارم ویلسٹن کے ساتھ موو کرتا ہے تو اس کا جو باری پیہ ہوتا ہے وہ ہلکے پیہ کے مقابلے میں آہستہ موو کرتا ہے کیا وجہ ہے ایکسپلین کریں اس کو جواب یہ ہے کہ جو باری پیہ ہوتا ہے وہ آہستہ روٹیٹ کرتا ہے ہلکے پیہ کے مقابلے میں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جو باری پیہ ہوتا ہے اس کا موم میٹ آف انرشیا زیادہ ہوتا ہے موم میٹ آف انرشیا کیوں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ باری پیہ ہے تو اس کی میس زیادہ ہے میس زیادہ ہونے سے موم میٹ آف انرشیا بھی کیا ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے mathematical ہی دیکھیں تو L is equal to I omega ہے اب I جو ہے moment of inertia وہ کس کے اقل ہوگا L divided by omega کے اب L constant ہے کیونکہ جو uniform velocity کے ساتھ move کر رہا ہے تو I directly proportional ہوگا 1 over omega کے اس کا مطلب ہے کہ moment of inertia جو ہے inversely proportional ہوتا ہے angular velocity کے ساتھ تو constant angular momentum کے لیے moment of inertia اگر بڑھ جائے جیسے کہ باری tire کا moment of inertia بڑھا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے تو جو اس کی angular velocity ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو باری پئیہ ہوتا ہے وہ آہستہ گھومتا ہے اور جو الکا پئیہ ہوتا ہے وہ اس کی مقابلے میں زیادہ velocity کے ساتھ گھومتا ہے کیونکہ اس کا moment of inertia کم ہوتا ہے اور اس کی angular velocity زیادہ ہوتی ہے تو یہ تھا اس question کا answer اور dear students ہم نے تمام questions کے answer کو دیکھا I hope آپ کے جو سارے doubts ہیں وہ clear ہوں گے پھر بھی اگر کوئی question ہے تو آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں kindly channel کو subscribe کر دیں اس ویڈیو کے description link میں playlist کا link دیا ہوگا وہاں سے آپ باقی بھی جتنے units ہیں ان کے conceptual questions کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ questions کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے لئے notes بھی تیار کر سکتے ہیں take care and Allah حافظ ویڈیو کے ساتھ ڈیو کے ساتھ سکتے ہیں